کرنال کے قصبہ اندری کے وارڈ نمبر دو میں بائیک پر سوار ہو کر آئے دو بدماشوں نے دندہارے ایک گھر کے باہر لگے شیشے پر تین سے چار راؤنڈ فائر کیے فائرنگ کی آواج کو سن کر جب پڑوس کے لوگ گھروں سے باہر نکلے تو اوروپی فرار ہو گئے معاملے کی سوچنا با کر پولیس موقع پر پہنچی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے جریعے بدماشوں کی تلاش میں جھٹ گئی ہے موسیقی بڑا بیٹا تو میرا نازتہ کر کے بابتنز بہار اکنے گیا ہے ایتنسی پٹاکو کی آواز آئی ہے تو ہم جیسے بہار گئے ہیں تو اس چار فائرنگ ہوئی ہیں میرے شیشے کی اوپر لگے ہیں موسیقی موسیقی میں نے کپڑے پڑے ہیں اوپر میں نے کہا میں کپڑے ریچے لے کی آتی میں گئی نہیں بڑھتا رکھے میں نے کہا میں کچھن ساپ کر لیتی ہوں میٹھم ابھی بیس پچی میٹ پہلے کی بات ہے دو لڑکے ہیں جنہوں موہ پہ کپڑل بیٹا تھا ہم نے کیمرے میں چیک کیا تو انہوں نے تین فائر کی تو ہم جب گھر سے بار نکلے تو وہ شیشے پہ واج ہوئی ٹھان ٹھا کی فائر کی واج آئی ہے تو اتنے میں وہ جا چکے تھے کوئی دیکھو اب جان کا خطرہ تو ہمیں ہو سکتا ہے میں نہیں ہم گھر کے اندر تھے ہمیں نہیں پتا لگا میڈم ٹائمنگ بیس پچی منٹ پہلے کی بات ہے میڈم کوئی رنجیس نہیں کوئی لڑائی دشمنین کسی کے ساتھ نہ کسی کا فون آیا ہمارے باس بائیک پہ دو جانے تھے انہوں نے دونوں نے ایک اپرل بیٹا ہوا تھا جو ہے دولیا چلنے کا معاملہ سامنے آئے تھے دیکھو یہ میرے سنگیان میں آیا ہے کہ دو بائیک والے لڑکے ہیں جنہوں نے یہاں کھڑا ہو کے تین چار فائر کیے ہیں تو جو موقع پہ آکے دیکھا تو ریل میں انہوں نے فائر کیے ہوئے ہیں اور یہ سپلینڈر موٹسائیکل پہ تھے دو لڑکے تھے ابھی پریوار کے لوگوں سے باتشیت کر رہے ہیں جو بھی آگے جو بھی معاملہ سامنے آئے گا ابھی اس بارے میں ہمارے پاس کوئی سنگیان میں کچھ بات نہیں آئی نہ ہمارے پاس کوئی اپلیگیشن آئی ہی نہ انہوں نے کچھ بتایا تھا ابھی پریوار لوگوں سے بات کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ کیا نہیں موسیقی